بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں جنب آپ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے اور میری دعائے کے علاوہ آپ کو ہمیشہ خوش و خورم اور شادو آباد رکھیں جنب آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزدار اور زبردست ہی کڑائی چکن کڑائی ہم بنا رہے ہیں تو اس کے لئے میں نے لے لیا ہے تقریباً ایک کلو گوش جو کہ میں نے دھوکے سافسرہ کر دیا ہے لہسن اور ادرک کا پیس لے لیا ہے اور یہ ایک کپ آئیل لے لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے آئیل کو اگر آپ چاہیں تو گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے پیاز لے لیا ہے ایک ترمیانی سائز کی کٹیوی آپ چاہیں تو پیاز نہ ڈالیں لیکن میں پیاز جالتی ہوں گریبی کے لیے اور ادرک میں نے چاپ کیوی ہی دے لیا ہے جو کہ اوپر سے گارنشنگ کے لیے ہوتی ہے اور دھنیا اور زیرہ یہ میں نے کٹاوہ لے لیا ہے بھوناوہ کٹاوہ لے لیا ہے اور ٹیمارٹر آپ حس بھی ضرورت آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ بہت خوبصورت سے پانچے دانے ٹیمارٹر کے لیے ہیں بلکہ سات دانے تو یہ ہیں تقریباً تین پاؤ ٹیمارٹر ہیں میرے پاس اور یہاں میں نے سپائسز لے لیا ہے یہ ہاف ٹی سپون سوری ون ٹی سپون کالی مرچ ہے ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ون ٹی سپون کٹیوی مرچ ہے اور یہ دونوں گرم مسارے ہیں بڑی لچی اور دارچینی اور یہ میں نمک ایک ٹی سپون لے لیا ہے اور اب میں نے یہ تمام سپائسز ایک سائٹ پہ رکھ دیا ہیں اور اس کے ساتھ اساتھ اب میں چھولے پہ چڑھوں گی کڑاہی اور اس کے اندر میں نے آئل جو کہ ایک کپ تھا میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور اب آئل گرم ہوگا تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی لہسان اور ادرک کا پیسٹ اور اسے میں نے کر دیا ہے سوٹے جو کہ مجھ سے ہو گیا ہے اس کے ویڈیو کے اندر سے اور لہسن ادرک جب تھوڑا براؤن ہوا ہے تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے چکن جو کہ میں نے دھو کے رکھا ہوا ہے تھا چننی کے اندر اور اب میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب اس کو میں کروں گی لہسن ادرک کے اندر اچھی طریقے سے فرائی تو جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا کلر آنے لگے گا تو اس کو میں نکال لوں گی الگ سے کسی براؤن کے اندر میں نکال کے رکھ دوں گی تب تک میں اس کو تھوڑا سا بھونتی ہوں اور بھوننے کے ساتھ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا نمک بھی ایٹ کر دیا ہے اور تاکہ یہ اس کے اندر فرائی کرتے وقت بھی نمک اس کے اندر رچ بس جائے گوش کے اندر تک تو اب میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے اور اب میں اس کو نکال لوں گی الگ سے اور یہ دیکھئے اب یہ گوش بہت اچھے طریقے سے چکن کا گوش سوری چکن بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے اور اس کو میں نے نکال لیا ہے الگ تو یہاں میں نے پلیٹ کے اندر اس کو نکال لیا ہے اور اس کے بعد میں دوبارہ سے وہ ہی کڑائی جس کے اندر میں نے آئل باقی بچایا تھا چکن فرائی کرنے کے بعد تو اس کے اندر میں ڈال دوں گی اپنے بہت ہی خوبصورت سے کیونکہ تقریباً تین پاو کے قریب میرے پاس ٹیمارڈر تھے میں نے یہ ٹیمارڈر اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اور اس کے اندر یادرے فلیور ابھی ہے لہسن اور اترک کا ٹیمارڈر میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اب میں اس کو گھما پھرا کر تھوڑا سا سٹیم پر رکھوں گی اور سٹیم پر سے جب میں ڈکن اٹھایا ہے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا ہے اور یہ ٹیمارڈر نرم ہو چکے ہیں اور اب جو سپائسیز میں نے آپ کو بتایا تھے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے میں بھون دوں گی سپائسز سارے یک جان ہو جائیں گے مکس ہو جائیں گے اور اچھے طریقے سے ان سپائسز کا فلیور تمام ٹیماتروں کے مسائلے میں مکس ہو جائے گا اور اس کے بعد میں دھنیا اور زیرہ جو کہ کٹاوہ میں رپاس تھا بھوناوہ کٹاوہ زیرہ اور دھنیا میں نے استعمال کیا ہے اور ڈال دیا ہے اس کے اندر تو اب یہ بھی میں اچھے طریقے سے فرائی کروں گی اور جب سارا مسالہ مکس ہو جائے گا اچھے طرقے سے تو میں اس کے اندر ڈالوں گی اپنا بہتی اچھا سا پیارا سا چکن جو کہ میں نے فرائی کر کے رکھا تھا یاد رہے یہ بھی کچھا ہی تھا یہ ہلکا ہلکا میں نے فرائی کیا تھا اور لائٹ سا گولٹن کرل سوری اس کے اوپر آیا تھا اور اب میں نے اس کے اندر کر دیا ہے مکس اور یہ دیکھیں یہی میں نے مکس کر کے اس کی پھر بہتی شاندار سی کرنی ہے بھنائی اور بھنائی کرتے 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 ہم ساتھ ہی کریں گے آپ سے بہت ہی زبردست ہی ایک بات کہ جناب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رشتے رہیں برقرار اور پیار محبت رہے ان میں تو اپنی زبان کی مٹھاز میں گھول لیجئے اور کبھی بھی ان کو ایسا نہ محسوس ہونا دے اپنے پیارے رشتوں کو کہ ہم اپنی زبان سے ان کے لیے زہر اگر رہے ہیں تو پلیز پلیز اپنے رشتوں کو محفوظ کیجئے اپنے رشتوں کو بچائیے تاکہ کل کو ہماری آنے والی نسلیں بھی ہم سے یہی سبق سیکھ پائیں تو جناب یہ بہت ہی اچھی پیاری سی بات تھی اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی تو میں نے آپ سے کر دی تو یہاں میں کر رہی ہوں اپنے چکن کی بھنائی بہت ہی اچھے طریقے سے اور کافی دیر سے ہو رہی ہے ہماری چکن کی بھنائی تقریباً میرے پاس ہو گئے ہیں دس منٹ جو کہ میں نے اس کی بھنائی اچھے طریقے سے کر لی ہے کیونکہ ٹیمارٹروں کا تھا پانی اور پانی میں نے اس کے اندر پھوش کرنا ہے اور یہاں میں ابھی تک اس کی کہہ رہی ہوں بھنائی تو اس کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی کہ اگر میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہیں میرے پاس ہری مرچیں تو کٹ لگا کے میں نے دھو کرنچ کو رکھا واہ ہے اب اس کے اوپر میں آٹھ کر دوں گی ہری مرچیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تھوڑی سی کالی مرچیں اس کے اوپر میں آٹھ کر دوں گی اور اس کو کروں گی میکس اچھے طریقے سے اور تھوڑی دیر کے لیے میں رکھوں گی اس کو سٹیم پر تاکہ سارا فلیور ان کے اندر آجائے کالی مرچ اور ہری مرچ کا اور آپ کر لیتے ہیں ہم اس کو ڈش آؤٹ اور ڈش آؤٹ کر کے اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے یہ کٹاوہ ادرک بھری کٹ لیا تھا میں نے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر دھنیا ہے آپ کے پاس تو وہ بھی ڈال دیں اور گرم گرم نان کے ساتھ تناول فرمائیں اور یہ بہت ہی زبردہ سرمزتار سا کڑاہی کوش چکن کڑاہی تیار ہو گیا ہے اور بتائیے گا کومنس کر کے ضرورت تینکیو فر واجنگ اللہ حافظ